ناظرین میں بتاتا ہوں کہ کل ہمارے بچوں نے ازادتی کا دن کیسے گزارا اور کیسے جشن منایا سب سے پہلے ساری رات بچوں نے انڈین ڈرامے اور فلمیں دیکھیں اور صبح تک نماز کے وقت نماز پڑھنے سے پہلے سو گئے دن کا آغاز صبح گیارہ بجے ہوا جب قومی ترانہ ختم ہو چکا تھا اور تمام تقریبات ختم ہو چکی تھی بچوں نے موہا دویا اور ماما سے کہا کہ ہمیں آج بیٹھ پر ناشتہ دو ماما نے ان کو بیٹھ پر ناشتہ پروائیڈ کیا بچوں نے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہلا گلا کیا اور دوستوں کو فون کیے اور ازادی میں مبارک بار بڑے بےہودہ طریقے سے بھی اس کے بعد بچوں نے رنگ بریں گے سب اس کلر کے کپڑے پہنے بیائی لگائے اور اپنے موٹ سیکلے اور گاڑییں نکال کر ایک دوسرے دوستوں کے طرف جانا شروع کر دیا اور سار سار کیک بھی سار لے گئے کیونکہ سیمٹی ایرز ہو گئے ہیں اور ستر سار بعد کو جو کیک کاٹے گئے وہ بڑے اچھے طریقے سے فریش کریم کیک تھے کیک بچوں نے اچھی بیکریوں کے لیے تاہر کہ بچوں کے ساتھ خوب انجائے کریں دوستوں کے ساتھ کے ایک ساتھ انجائے کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئے اور نہایت بےہودہ قسم کی بریک تنگ پہنچے والی پینٹے پہنی اور نہایت نکمی سی ٹی شیڈ اوپر سیرتن کی اور اپنی بائی لے کے اس کی وہ دھونکنی سی نکالی جو سلنسر گبانسری ہوتی ہے اور روڈ پہ جشن کا آغاز کر دیا جگہ جگہ لکھا ہوا تھا کہ ون ویلنگ اور موڈ سیلوے کرتب دکھانے والا کو ریسٹ کر لیا جائے گا اس کا انہوں نے سختی سیعمل کیا اور انہوں نے سڑکوں کے بجائے محلوں میں یہ کرتو تھے کی جگہ جہاں محلوں میں گلیوں میں انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا اور یہ ایسی حرکتیں کی جو وہ روڈ پہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ پلیس اور وارڈن بہت سختی کر رہے تھے بچوں نے بڑے دل گرفتہ ہو کر اپنا جیشن بہت نہایت بھونڈے طریقے سے موڈ سیکلیں الٹی سیٹی بگا کر محلوں میں